ہم نے جب تاریخ کا متعلق کیا تو ہمیں یہ بات واضح اور نمائع ہوئی کہ اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم کو نبوت عطا کی ان کے دو شہزادے تھے ایک کا نام جناب اسماعیل اور دوسرے کا نام جناب اسحاق پھر رب زلجلال نے جناب اسحاق کو شہزادے عطا کیے ان کے ایک شہزادے ہیں جن کا نام تھا جناب یاقوب پھر اللہ رب العزت نے جناب یاقوب کو شہزادے عطا کیے ان میں سے ایک تھے جن کا نام تھا جناب یوسف آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کو جب بیٹا دیا تو ابراہیم خود بھی نبی تھے ان کے بیٹے اسحاق بھی نبی ہیں جناب اسحاق خود بھی نبی اور رسول ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کے بیٹے جناب یاقوب بھی نبی اور رسول ہیں نہ صرف جناب یاقوب نبی اور رسول ہیں بلکہ ان کے بیٹے جناب یوسف بھی نبی اور رسول ہیں یہ ایک احزاز اور یہ اکرام ہوا کرتا ہے نبوت سب سے بڑا منصب ہے کسی کی اولاد کو اگر وہ منصب ملے تو در حقیقت وہ اولاد کا منصب تو ہوتا ہی ہے بلکہ اس کے ذریعے سے باپ کی شان بھی بلند اور بالا ہوا کرتی ہے اگر کسی باپ کا بیٹا حافظ قرآن ہو عالم دین ہو تو لوگ جب اسے علامہ کہتے ہیں اسے حافظ کہتے ہیں اسے قاری کہتے ہیں تو در حقیقت اس کی شان تو بیان ہو ہی رہی ہوتی ہے بلکہ ساتھ ساتھ اس کے والد کی بھی شان بیان ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ والد وہی ہے جس نے اسے حفظ کی ڈگر پر ڈالا قرآن کا عامل بنایا کل اس کی شان یہ ہوگی کہ ان کے سروں پر ایسا تاج ہوگا کہ سورج کی روشنی بھی اس تاج کی روشنی کے سامنے ہیچ نظر آ رہی ہو حافظ تو اولاد ہے لیکن اس کی برکت اس کے والد کو بھی مل رہی ہے اور عزاز باپ کا بھی بڑھ رہا ہے تو فرمایا کہ جب یہ نبی اور رسول بیٹے ہوئے تو یہ گویا کہ ایک مقام ہے ایک عزت اور ایک شرف کا مرتبہ ہے اور یہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی ہیں ان کی اولاد میں بھی رسالت اور نبوت رہی اور یہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے اللہ رب العزت نے اولاد نرینہ بھی عطا فرمائی اور وہ اولاد نرینہ کیوں عطا فرمائی زمانہ یہ کہتا تھا کہ جو اولاد نرینہ ہوا کرتی ہے وہ عزت کا ذریعہ ہوتی ہے اس دور میں اولاد نرینہ ایک عزت کا شرف کا مقام تھا اللہ رب العزت نے حضور کو اولاد نرینہ عطا فرمائی تاکہ لوگوں کی نظر میں اس احزاز سے حضور محروم نہ رہیں لیکن اولاد نرینہ کو عطا کرنے کے بعد ان تینوں شہزادوں کو بچپن ہی میں اس لئے محفوظ کر لیا کہ اگر یہ بڑے ہو گئے چونکہ اللہ کے آخری نبی بن کر آئے ہیں یہ بڑے بھی ہو جائیں اور انہیں نبوت نہ دی جائے تو لوگ یہ اعتراض کریں گے دیکھو ان سے بڑھ کر شان تو ابراہیم کی ہے کہ ابراہیم کے بیٹے کو نبوت دی گئی لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو نبوت نہ دی گئی فرمایا کہ اس جوام کے رد کے لئے اللہ رب العزت نے اولاد نرینہ عطا بھی فرمائی اور پھر اس اولاد کو بچپن ہی میں محفوظ بھی فرما لیا ہم سب جانتے ہیں حضور علیہ السلام کی کل سات اولادیں ہیں سیدہ زینب سیدہ رقیہ سیدہ ام کلسوم سیدہ طیب طاہرہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہنہ یہ چار حضور علیہ السلام کی شہزادی ہیں پھر تین بیٹے جن میں سے پہلے جناب قاسم پھر اس کے بعد جناب عبداللہ اور پھر اس کے بعد جناب ابراہیم یہ تین شہزادے بچپن ہی میں اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں محفوظ فرما لیے یہ گویا اس جانب اشارہ تھا کہ اگر آپ کے شہزادے بڑے ہو جاتے تو پھر یہ امکان پیدا ہو جاتا کہ کوئی شخص یہ کہتا کہ یہ امتی نبی ہیں یعنی امتی نبی سے مراد یہ ہے کہ صاحب شریعت والد اور ان کی تبلیغ کے لیے جو نبی ان کے حفظادے آئے انہی کی تبلیغ کی جیسے دعوت علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے اسی شریعت کی تبلیغ جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمائی تو وہ امتی نبی کہل آئے تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ ہاں نبوت کا دروازہ تو بند ہے لیکن امتی نبی آ سکتا ہے اس لیے اللہ رب العزت نے اس امکان کو بھی رفع فرمانے کے لیے حضور کو اولاد نرینہ عطا بھی فرمائی اور بچپن ہی میں اسے محفوظ بھی فرمائی موسیقا موسیقی